بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل اسٹرولوجر معظم خان اور میں ہیں معظم خان آج کل بہت شور ہے اس بات کا اور بہت ساری مجھے کالز آ رہی ہیں کہ وہ لوگ جن کا سن سائن کیپریکورن ہے یا جن کا مون سائن کیپریکورن ہے تو کیا ان پر سار ستی لگتی ہے میں پہلے بھی بہت دفعہ سار ستی پر گفتگو کی ہے لیکن میں اس بات کو مجھے کسی نے کہا کہ آپ نے سار ستی پر بہت دفعہ بات کی اور آپ نے یہ کہا کہ سار ستی نہیں ہوتی لیکن آپ نے یہ نہیں بتایا کہ اس کی ریزن کیا ہے کہ کیوں نہیں ہوتی میں آپ کو اس کی سار ستی ہوتی کیا ہے یہ بتانے لگاؤں سار ستی کی ریزنز بتانے لگاؤں کہ سار ستی کیوں نہیں ہوتی یہ ایک تھوڑی سی ڈیٹیلل ویڈیو ہوگی لیکن آپ کو یہ فائدہ ہوگا سب سے پہلے ساڑھ ستی ہوتی کیا ہے ساڑھ ستی یعنی سیمن این ہافی ایرز سیٹن ہے ساڑھ ستی کہا جاتا ہے جو انڈینز کہتے ہیں جسے ہم آلویز نگیٹ کرتے ہیں کہ سیٹن کی ساڑھ ستی اس وقت لگتی ہے جب آپ کا جہاں پر پیدائشی ذائچے میں مون پڑا ہوا ہے اس کے بارویں گھر سے سیٹن گزرے پھر مون کے اوپر سے گزرے پھر اگلے گھر میں گزرے تو یہ تین گھر ہو گئے یعنی سمجھیں کہ یہ مون ہے آپ نے بارویں گھر میں سیٹن ٹرازٹ کا دیکھا کہ کہاں سے گھوم رہا ہے پھر وہ مون کے اوپر آ گیا اور پھر مون سے اگلے گھر میں آ گیا دیر اس کا ساڑھ ستی ڈھائی ڈھائی سال سیٹن تیس ڈگری کے ایک گھر میں رہتا ہے تو جب وہ تین گھر تیہ کرتا ہے تین گھر کا فاصلہ تو یہ ساڑھ ستی کے لئے ساڑھ ستی کی تابیر یہ کی جاتی ہے یہ ریڈنگ لی جاتی ہے کہ شنی یعنی سیٹن زہل کرود غصہ تباہی ڈسٹرکشن کا لوڑ ہے تو جب یہ ان گھروں کے اوپر سے گزرتا ہے تو انسان کی زندگی میں تباہی لے آتا ہے وہ کرودت ہوتا ہے یعنی بہت شدید غصے میں آ کر وہ ان سب اس کو تباہ برباد کر دیتا ہے سیٹن لارڈ ہے اناج کا اگر کوئی آدمی اناج کسی کے پاس ہے ان کے خوراک ہے تو وہ اس کو لے جاتا ہے زمین جائداد ہے اس کو لے جاتا ہے مائنڈ منز مائنڈ انسان کے اوپر سے گزرتا ہے انسان کو فوبیا کروا دیتا ہے انسان منٹلی طور پر سکویز ہو جاتا ہے تو زندگی میں جتنی بھی ساری چیزیں اس کے زندگی میں بڑھوتری جسے وہ خوشحالی کہتے ہیں جیسے زمین ہے جائداد ہے اناج ہے سرویسز ہیں پریکٹیکل رسپانسیبیلٹیز ہیں ان سب کو وہ لے جاتا ہے اور انسان کے اوپر بوجھ ڈالتا چلا جاتا ہے تو انسان جو ہے وہ تباہ برباد ہو کر رہ جاتا ہے اور کچھ انڈینز اس کو کچھ نیگٹیو طریقے سے یا کچھ ایسے طریقے سے اس کو ٹھیک کر دیتے ہیں شنی کو اور شنی کرودت ہونے کی بجائے ان سے ان کے پیسے دینے کی وجہ سے شنی بہتر ہو جاتا ہے یہ کیسی عجیب و غریب سٹوریاں ہیں جو لوگوں نے بلائی ہیں ہمارے یہاں پر بھی بہت ساری لوگ آپ کو ایسے مل جائیں گے جو آپ کو ایسی چیزوں سے ڈرائیں گے کیوں آپ پر ساٹھ ستی لگنے لگی ہے آپ کا بیڑا گھر کھونے لگا ہے آپ کا گھر بھگ جائے گا آپ کی جائدادیں بھگ جائیں گی آپ پر بہت سختی کا وقت آنے لگا ہے آپ دانے دانے کی اناج کے دانے دانے سے محتاج ہو جائیں گے آپ کی جوب چلی جائے گی لیکن میں آپ کو بچا سکتا ہوں بھندہ پوچھے ہو آر یو تم کون ہو جو اللہ کے لکھے فیصلے کو تبدیل کر لو تو آپ مجھے ایسے کریں کہ مجھے چاندی دیں مجھے بہت سارے پیسے دیں ایک گائے کے برابر مجھے جو ہے وہ اس کے وزن کے برابر گندم دیں عجیب و غریب اس طرح کے بہت سارے ڈکوسٹرے لوگوں نے بنائے ہیں وہ مجھے دیں گے تم آپ کو اس چیز سے بچا لوں اور جو آپ پر شنی یعنی زہل کے یا سیٹن کے نحس اثرات پڑ رہے ہیں میں ان سے آپ کو بچا لوں گا ایسا کوئی کونسپٹ دنیا کی کسی اسٹرولوجی میں نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ لوگ جو آپ کو ذہنی طور پر بے وقوف بنانا چاہتے ہیں وہ بناتے رہی اور کچھ لوگ ان کے بہکاوے میں آ کر ڈرابے میں آ کر تو یہ خاص قسم کے ایکٹس جو ہیں یہ کرتے ہیں اور اپنا سارا کچھ لٹا دیتے ہیں بجائے کہ انہوں نے ویسے تو تباہ ہونا ہی نہیں تھا لیکن وہ ان کے ہاتھ لوٹ ضرور جاتے ہیں یہ میری کتاب ہے اسٹرولوجی اس میں میں نے واضح طور پر لکھا ہے ایک ساٹھ ستی کا چپٹر اور اس میں انہیں بتایا کہ ساٹھ ستی ہوتی کیا ہے اور کس طرح کام کرتی ہے اور کس طرح یہ جا کر اپنے زندگی میں جا کر لوگوں کو امپیکٹ کرتی ہے اور لوگ اسے پیسے بناتے ہیں یہ گین کیا کرتے ہیں ون زیرو فور پیج ہے اس کا اس پر آپ جا جا کر دیکھیں گے تو آپ کو یہ ساری چیزیں واضح طور پر لکھیں گے یہ لکھیں ہی نظر آئیں گے اور یہ بات بھی اپنے ذہن میں رکھیں کہ ساٹھ ستی جو ہے ساٹھ ستی کی حقیقت ساٹھ ستی بیس کرتی ہے فرنڈشپ آف اینیمیٹی آف پلانٹس پر جانے کہ وہ جو سیٹن ہے یہ زہر ہے اس کے جو اثرات ہیں وہ دشمنی اور دوستی پر بیس کریں گے ہم شروع سے پڑھتے ہیں ایریس سے تاکہ وہ بارہ کے بارہ ہم سائن پڑھیں یہ اس میں دیئے گئے ہیں یہ سارے کے سارا بارہ سائنس اور ان کے دوستی اینیمیٹی بھی بتائی گئی ہے جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں آپ پر لاغو ہو جائیں گے آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ آپ پر یہ ساٹھ ستی لاغو نہیں ہوتی کیونکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی بارہ سائنس ہوتے ہیں ایریس ٹارس جیمینائی کینسر لیو ورگو لیبرا سکورپیو سیکیٹیریس کیپریکون کوئریس ان پائسس بارہ گھر ان کے لارڈز ہوتے ہیں سیارے جنہیں کچھ لوگ ستارے کہتے ہیں جو سیارے ہیں ان کا سیٹن کا آپس میں دوستی اور دشمنی کا تعلق وہ ڈیفائن کرتا ہے کہ ساٹھ ستی ہے کے نہیں ہے آپ کا مون کہیں بھی رکھ لیں کسی بھی گھر میں آپ فرض کریں کہ سیٹن ایریس سے گزرا کسی بھی گھر میں بھی آپ یہ سمجھیں کہ مون کہیں بھی ہے تو ایریس سے آپ پر پڑھنا شروع کریں سیٹن اینی ایریس میں فال کرتا ہے مگر ساٹھ ستی تین گھروں پر لگتی ہے آپ نے یہ یاد رکھنی اور اسٹرولوجی میں کوئی تین گھر ایسے نہیں ہیں جہاں پر سیٹن ایکولی ڈیمیج کرتا ہو چلے جائے ایسا کوئی گھر میں سیٹن ان ایریس فال کرتا ہے نقصان دے ہے جو لوگ مون سائن ایریس میں لے کر پیدا ہوئے ہیں ویڈ ویک مارس اور سیٹن وہاں سے گزرے تو ان پر ایمپیکٹ دھائی سال کا پڑھ سکتا ہے جسے دھائیا کہتے ہیں اس لئے دھائیا اسٹرولوجی میں ٹھیک ہے ساٹھ ستی ٹھیک نہیں ہے اور دھائیا بھی دیکھنے کے لیے اسٹرولوجی آپ کو بتائے گا کہ آپ کے دھائی سال بورے ہوں گئے یا نہیں اس میں کچھ وقت بورا ہو سکتا ہے دھائی سال کبھی ایسے نہیں ہوتا ایریس مارس یعنی کہ ایریس کا لارڈ مارس سیٹن کا دشمن ہے اس وجہ سے وہاں پر یہ نیگٹیوٹی جنریٹ ہو سکتی ہے آگے آگے ٹارس ٹارس وہ گھر ہے جہاں پر جا کر سیٹن پوزیٹیو ہو جاتا ہے کیونکہ سیٹن ٹارس اور لیبرا لیبرا سپیشلی لیبرا میں جا کر ایگزالٹیشن حاصل کرتا ہے اور ٹارس کے دوس کا گھر ہے ایریس اور ٹارس ہو گئے ان میں ایک نیگٹیو ایک پوزیٹیو ہو گئے جیمینائی جیمینائی کا لارڈ مرکری سیٹن کا فرینڈ ہے ایریس نیگٹیو ٹارس پوزیٹیو جیمینائی اگین پوزیٹیو تین ہو گئے کینسر یہاں پر جا کر سیٹن پھر دشمن کے گھر میں ہے نہیس ہے مان لیا ہے نہیس ہے چوتھا گھر ہو گیا تین تو گزر گئے اب چوتھا بن لیں کینسر اور لیو کینسر کے بعد لیو پھر سن کا گھر سن اور سیٹن پھر اپس میں دشمن ہے سن فادر ہے سیٹن اس کا بیٹا ہے لیکن فادر نے بیٹے کو کبھی ایڈاپ نہیں کیا تو اس لیے بیٹے اور فادر کے دیمانے کانفرکٹ چلتا اس لیے ٹارس اور جیمینائی دو کروں میں نیگٹیو ہو گیا ورگو پھر تیسرا گھر ورگو مرکری کا گھر پھر سیٹن کے دوست کا گھر یہاں پر بھی سیٹن نیگٹیو نہیں ہوں ہم نے تین اور پڑھ لیے لبرا سیٹن ایگزولٹ ہو گیا آ کر پوزٹیو ہو گیا جب سیٹن پوزٹیو ہوتا ہے لبرا میں تو یہ انسانیت کے لیے بہتر ہو جاتا ہے انسانوں کو فائدہ دیتا ہے نقصان نہیں دیتا جو سیرے اس کے ساتھ نیگٹیو اسپیکٹ میں بھی ہوں ان کو بھی یہ بہت ڈیمیج نہیں کرتا کیونکہ اس وقت یہ ایگزولٹیشن میں ہوتا ہے سکورپیو اگین مارس کا گھر مارس اور یہ اینیمی ہے آپس میں پھر سیکیٹیریس سیکیٹیریس جوپیٹر آپس میں اینیمی ہے لیکن جب بھی سیٹن سیکیٹیریس میں یا پائسس میں اگر میلو ہو جاتا ہے ہلکا ہو جاتا ہے اپنی نحسن نہیں دیتا یہاں پر بھی سکورپیو سیکیٹیریس یعنی کے لیبرا سکورپیو سیکیٹیریس تین گھروں میں پھر یہ تینوں گھروں میں نیگٹیو نہیں ہو سکا دو میں ہو گئے نکل گئے اب آگے کیپریکورن کیپریکورن اس کا اپنا گھر ہے جب کوئی برا آدمی بدماش یا کوئی ایسا آدمی جو نیگٹیو ہے بائی برث اپنے گھر میں آ جاتا ہے تو وہ پھر بہتر ہو جاتا ہے اس لیے جگر آج کسی کا سن سن کیپریکورن ہے مون سن کیپریکورن ہے جوپیٹر سیٹن وہاں پر آ رہے ہیں تو یہ بلکل نہیں ہے کہ اس کی زندگی میں تباہی آ جائے گی ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے میں کیپریکورن ہوں بائی برث میرے سانین کیپریکورن میں ہے میرے سیٹن پیچھے کیپریکورن میں سے گزر کر اب اکویریس میں آ رہا ہے آپ کے سامنے بلکل اللہ کی بہت خاص رحمت ہے بلکل ٹھیک ہوں بلکہ میں یہ کہوں گا کہ یہ دوہزار بیس تھا یہ میری زندگی میں بہت سری ایسی چیزیں ہوئی ہیں جو میں پھر کبھی آپ سے ڈسکس کروں گا لیکن there was one of the luckiest time اب سیٹن اکویریس میں آ رہا ہے جو پھر اس کا اپنا گھر ہے اب آخری رہ جاتا ہے پائیسس میں نے پہلی بھی کہا جب جوپیٹر جب سیٹن پائیسس میں آئے گا دشمن کے گھر میں آئے گا لیکن پائیسس میں آنے کی وجہ سے وہ بھی یہاں پر پھر میلو ہو جاتا ہے پھر دشمن کا گھر نہیں ہے تو اسے لیے یہ میں نے پروف کیا کہ ساڑھ ستی ایریز ٹارس جمینائی کینسر لیو ورگو لیبرا سکارپیو سیکیٹریس کیپریکان کوئریس ان پائیسس بارہ گھروں میں نے گنے باری 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 ان سارے گھروں میں کہیں بھی سیٹن تین لگاتار گھروں میں نیگٹیو نہیں ہو سکا اور سیٹن جن کے دو دشمن جن کا دشمن ہے مون ان کا فرنڈ ہے تو اس لیے یہ بات یاد رہے کہ کوئی ایسا کونسپٹ سارے ستی کا نہیں ہے یہ لوگوں کو ڈراتے ہیں لوگوں کو بے وکوف بنا کر ان سے پیسے اٹھنے کے لیے یہ کچھ بھی کر لیں گے میں بار بار کہتا ہوں اور بڑی دفعہ میں نے سارے ستی پر ویڈیو بنائی کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ وہ ان کے کانوں اور دلوں پر مہر لگا دیتا ہے یہ صرف اپنے ذاتی تھوڑے سے پیسے کمانے کے لیے کسی کو بے وکوف بنانے کی حد تک اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ یہ اپنا ضمیر بیچ کر صرف پیسے کماتے ہیں اگر کوئی آدمی اپنا ضمیر بیچ سکتا ہے پیسے کمانے کے لیے تو پھر کچھ بھی کر سکتا ہے میں یہ بار بار کہتا ہوں کہ کوئی بھی آدمی اگر ایک بھی آدمی میری اس سیکھ سے اس سمجھنے سے سمجھانے سے ایک آدمی بھی ان عاملوں اور ان دغابازوں سے بچ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ میری کامیابی ہو گئی امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کو یہ بات واضح طور پر سمجھ آگئی ہوگی کہ ساڑھ ستی نام کی کوئی چیز اگزسٹ نہیں کرتی یہ آپ کو دانستہ طور پر صرف پیسے کمانے کی غرض سے بے وکوف بناتے ہیں بناتے رہیں گے اور جب سے یہ دنیا بنی ہیں دو قسم کے لوگ ہیں ان میں سے ایک یہ ہے جو اپنے فائدے کے لیے دوسروں کی قربانیاں دینا جائز سمجھتے ہیں جسے وہ کہا جاتا ہے کہ اپنی ایک گوشت کے حصے کے لیے اپنی ایک بوٹی کے لیے آپ نے کسی کی بکری یا کسی کی گائے عزیبہ کر دی یہ وہ والا موامل ہے بہرحال ایسے لوگوں کو اللہ حضایت دے اجازت چاہتا ہوں ہمیشہ کی طرح خدا حافظ پاکستان زندہ بات